غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں تو نے مجھ کو دھو دیا میں نے تجھے دھویا نہیں تو نے مجھ کو دھو دیا میں نے تجھے دھویا نہیں نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا یوں لگا جیسے وہ شب کو دے تک سویا نہیں السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ٹی وی ہوش تارک عزیز کے لائف سٹائل کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تارک عزیز اب ہمارے درمیان نہیں رہے وہ سترہ جوم دو ہزار بیس کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا نقصان کبھی نہیں پورا کیا جا سکتا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بھی تارک عزیز پسند تھے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تارک عزیز 28 اپریل 1936 کو پاکستان کے متحدہ پنجاب کے جلہ جلندر میں بریٹش راج کے دوران پیدا ہوئے کیا میں پاکستان 1947 کے بعد تارک عزیز اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان کے مشہور شہر ساہیوال میں رہنے لگے ابتدائی تعلیم ختم ہونے کے بعد روزگار نہیں تھا ساہیوال میں تو وہ روزگار تلاش کرنے پاکستان کے مشہور شہر لاہور چلے گئے لاہور آ کر کافی مختلف کام کرنے کے بعد جب انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو تارک عزیز ایک اخبار کے ساتھ از ای جرنلیسٹ کام کرنا سٹارٹ ہو گئے جیسے ہی 1964 میں ٹی وی اجاد ہوا تو انہیں پتا تھا کہ یہ بہت زیادہ مقبولیت حاصل کرے گا تو تارک عزیز اس کام کے ساتھ منسلک ہو گئے آپ پہلے شخص تھے ٹی وی پر ہوش کرنے والے دوستو تارک عزیز کو ٹیلی ویجن کا پہلا چہرہ بھی کہا جاتا ہے دوستو تارک عزیز نے تیس سے زیادہ موویز میں بھی کام کیا اور جو ایک سے بڑھ کر ایک مووی تھی جس کی وجہ سے ان کو بہت ہی زیادہ شورت ملنا شروع ہو گئی دوستو تارک عزیز کو پاکستان کے سب سے مہنگے ترین اینکر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تارک عزیز نے ایک گھنٹے میں پانچ لاکھ تک وصول کیے ہیں اپنی قابلیت پر دوستو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تارک عزیز کی کوئی اولاد نہیں لیکن کچھ سور سے پتا چلتا ہے کہ تارک عزیز کا ایک بیٹا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لے گی اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو پر نیچے تارک عزیز کے بارے میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم اپنے چینل پر پاکستان کے سیلیبریٹیز کے ریلیٹیڈ ٹاپ نیوز جلد سے جلد اپلوڈ کرتے ہیں دنیا میں گمنام رہو